افلام علیکم دوستو کوئی بھی ایف اینڈی کریٹر جس میں چارجنگ کی اپشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ چارجر آمدر پر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ دو سو بی فولڈ میں کس طریقے پر ایک انورٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ایفی کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمیں پاور آن کر دی ہے لیکن ادھر ابھی آن نہیں ہوئی اس لیے آن نہیں ہوئی کہ یہاں سے یہ بند کیا ہو گیا ہم نے یہاں سے آن کریں گے تو یہ اس کی چارجنگ شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارج کر رہا ہے اور جبکہ اس کا دوسرا بٹن آن کریں گے تو وہ انڈیکیٹر بھی آن ہو جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا چلوں کہ ہماری چینل میں ہر طرح کے وینگ سکیل کی کیلیبیشن وینگ انڈیکیٹر کی روپیرنگ لوڈ سیل روپیرنگ ہر طرح کے انڈیکیٹر کی کیلیبیشن لوگ وینگ سکیل میں کس طرح ہم سے چھیٹنگ کرتے ہیں وینگ سکیل کی پرائز اور اگر آپ لوگوں کو وینگ سکیل سے ریڈیٹ کسی قسم کا بھی کوئی بھی کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ لوگ ہمارے سے یہاں پر پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہماری چینل میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کر ایڈ کر رکھے سکرائب بیٹن کو اوپر فوراں کلک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے حال نوٹسکیشن کو اوپر بھی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹسکیشن آپ لوگوں کو فوراں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو سے تھوڑا پھر بھی فائدہ ہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگ کی ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں ہی پتہ لگے کہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز آج ہم اپنے ویورز کو سٹی ایکسو دو انڈیکیٹر کے اندر چارجر فکس کرنے کا طریقہ بتائیں گے چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک انڈیکیٹر آج ہڑی کھول کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں نے ایک نوم بولٹ کا ٹرانس فارمر لیا ہے وہ فکس کیا ہے اور ایک پاور کیبل لگائی ہے اس کے اندر سراغ کر کے ادھر سے تو ادھر ایک آن آف کا بٹن لگا ہوتا ہے آج ہڑی اور جہاں پہ ساکٹ لگی ہوتی ہے وہاں سے میں نے ساکٹ موو کر کے اس کے جگہ پہ بھی ایک آن آف کا سوچ لگا دیا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ والا جو سوچ ہے یہ نوم بولٹ کو کٹ آف کرے گا اور جو یہ والا ہے یہ ٹو ٹوٹ ونٹی کو کٹ آف کرے گا یہ ٹرانس فارمر فکس ہونے کے بعد ایک کپیسٹر اور ایک ریکٹی فائر لگائے ہیں ریکٹی فائر کی جو نیگیٹیو ہے وہ ٹرانس فارمر کی وائر والی سائیڈ پہ آئے گی اور پوزیٹیو کپیسٹر کی پوزیٹیو پہ آئے گی جبکہ دوسری وائر کپیسٹر کی نیگیٹیو پہ آئے گی اور ریکٹی فائر کی نیگیٹیو کے ساتھ ایک ریکٹی فائر کی نیگیٹیو اور جوڑی ہے اور جبکہ دوسرے ریکٹی فائر کی جو پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ایک وائر کا ٹکڑا لگا کے تو ادھر تھوڑا سے لمبا کر کے ادھر کر دیا اب اس ریکٹی فائر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ چارجنگ پہ لگائیں گے چارج ہونے کے بعد چارج جب تک چارج ہوتا رہے گا تو یہ انڈکیٹر چلتا رہے گا لیکن جب آپ پاور بند کریں گے تو بیٹری کنزیوم نہیں ہوگی یعنی بیٹری کا جو کرنٹ ہے وہ بیک اشارے کی طرف نہیں آئی ٹھیک ہے یہاں پہ آلگری اس کے اندر جگہ بنی ہوئی تھی جو میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک لیڈی فکس کی ہے اس کی جگہ آلگری اس کے اندر بنی ہوئی تھی یہاں پہ میں نے تین وولٹ کا لیڈی لگایا ہے اور یہاں پہ ون کلوم کا رزیسٹر لگایا ہے اور یہ جہاں پہ رزیسٹر لگا ہوا ہے یہاں سے اس کی لائن جو ہے وہ کٹ آف کی ہے یہ جو ہے لیڈی اس کی نیگٹیو جو ہے یہ ادھر باڈی کے ساتھ آگی یعنی اس کا جو یہ نیگٹیو ہے اور یہ جو پوزیٹیو سائیڈ ہے یہ رزیسٹنس کے ثرو یہاں پہ آگی اور جو ہم نے ییلو وائر یعنی کہ ادھر سے جو ریکٹی فائر سے وائر ہم نے لگائی تھی وہ اس کی پوزیٹیو کے ساتھ لگ جائے گی جبکہ لیڈی کو نیگٹیو اسی سرکٹ کے ثرو ملے گا ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے اور آپ کو دوبارہ ہون کر کے دکھائیں گے اور آپ کو دوبارہ ہون کر کے دکھائیں گے ابھی ہم اس کو آن کریں گے کیونکہ اس کے اندر بیٹریہ ابھی نہیں ہے تو ادھر سے ہم نے پاور آن کر دی ہے لیکن ادھر ابھی آن نہیں ہوئی اس لیے آن نہیں ہوئی کہ یہاں سے یہ بند کیا ہو گیا ہم نے یہاں سے آن کریں گے یہ اس کی چارجنگ شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارج کر رہا ہے اور جبکہ اس کا دوسرا بٹن آن کریں گے تو وہ انڈیکیٹر بھی آن ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ